ایک سعودی شہزادہ پچھلے اٹھارہ سال سے سویا ہوا ہے اس کو سلپنگ پرنس کہا جاتا ہے یہ شہزادہ ایک ہاسے کے نتیجے میں کومے میں گیا تھا ڈوکٹرز کی جانب سے اس کی دماغی موت کی تصدیق کے باوجود اس کے والدین اسے مشینوں کے سہارے زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ مسلسل وینٹی لیٹر پر ہے اٹھارہ سال میں اس نے صرف دو بار حرکت کی ایک بار اس نے اپنا سر تھوڑا سا ہلایا دوسری بار اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تھوڑی سی حرکت دی تھی اس شہزادے کا نام الولید بن خالد بن طلال ہے یہ سعودی شاہی خاندان کا رکن ہے اس کے والد خالد بن طلال سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فست کزن ہیں یہ سعودی عرب کے سب سے امیر شہزادے الولید بن طلال کے بھائی ہیں شہزادے خالد کو ایک بار اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب ان کے والد کا چار روز پہلے ہی انتقال ہوا تھا یہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب ان کا بیٹا مسلسل کومے کی حالت میں تھا شہزادہ خالد لبنان کے پہلے وزیراعظم ریاض سالح کے نواسے ہیں یہ ولید بن طلال کے سگے بھائی ہیں جو نہ صرف سعودی عرب کے امیر ترین شخص ہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے شہزادہ خالد کے صاحبزادے ولید بن خالد بن طلال گزشتہ 18 برسے لائف سپورٹ پر ہیں یہ شہزادہ آخر وینٹی لیٹر پر کیوں ہے 2005 میں اس کا لندن میں ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ ہوا اس کے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور یہ بہت برے طریقے سے زخمی ہوئے تھے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ کومے کی حالت میں چلے گئے انہیں سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے ایک ہسپٹل میں لائف سپورٹ پر رکھا گیا ہے یہ دس سال تک ہسپتال میں لائف سپورٹ پر رہے 2016 میں ٹھیک دس سے گیارہ سال کے بعد انہیں ہسپٹل سے گھر میں منتقل کیا گیا اور گھر میں لائف سپورٹ کی تمام سہولیات میں اثر ہیں اس کے باپ نے دنیا بھر کے مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہر طرح کی میڈیسنز ازمائی گئیں لیکن شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولی اب اس شہزادے نے جوانی کی دہلیس پر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کو یہ خوفنا خاصا پیش آیا ذرا تصور کریں کہ ان والدین پر کیا گزرتی ہوگی جن کا بچہ پچھلے دس سال سے وینٹی لیٹر پر ہے اور مصنوعی طریقے سے زندگی جی رہا ہے نہ وہ ہل سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے ایسے والدین کے لیے یہ غم کتنا بڑا غم ہوگا اور ایسے شخص کے لیے جو سعودی عرب کا امیر ترین شخص ہے باپ کے پاس بے شمار پیسہ ہے اس نے دل کھول کر اپنے لختے جگر کی زندگی بچانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے لیکن کوئی امپروبمنٹ نظر نہیں آتی سلیپنگ پرنس کے بوڑے والدین ہر روز صبح اسی امید پر بیدار ہوتے ہیں کہ ان کا جوان بیٹا بھی آنکھیں کھول چکا ہوگا لیکن اس کی آنکھیں تقریباً پچھلے اٹھارہ سال سے بند ہیں صرف دو مواقع ایسے آئے جب شہزادے کی صحت کی بہتری کے امکانات پیدا ہوئے ایک بار دو ہزار پندرہ میں اس شہزادے نے جب اپنی تھوڑی سی گردن ہلائی تو اس کے والدین اور ڈاکٹرز خوشی سے کود پڑے تھے یہ اس کے والدین کے لیے عید کی طرح خوشی کا دن تھا لیکن جلد ہی یہ مایوسی میں بدل گیا اب اگلے پان سال تک اس شہزادے نے کوئی حرکت نہیں کی ایک بار دو ہزار بیس میں شہزادے نے تھوڑی سی حرکت کی یہ وہ موقع تھا جب ان کی فپی آیادت کے لیے آئیں تھی ممکنہ طور پر فپی کی آواز سن کر شہزادے نے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی ان کی فپی نے اس خوشی کے موقع پر بھتیجے کی ویڈیو بنا لی اور اس کی حرکت کو کیمرے میں محفوظ کر لیا وہ انتہائی وائرل ہوئی جس میں اس کی ایک ہاتھ کی انگلی حرکت کر رہی تھی ایسا لگتا ہے جیسے شہزادہ ایک گہرائی میں گرا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کر باہر نکال لے ان دو واقعات کے علاوہ گزشتہ 18 سال کے عرصے میں شہزادے میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے والدین کی جانب سے اسے مسلسل لائف سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر شہزادہ خاصی شہرت حاصل کر چکا ہے اور لوگوں کو اس سے بے پناہ ہمدردی ہے اسے سودی عرب سمیت پوری دنیا میں سلیپنگ پرنس کے نام سے جانا جاتا ہے ڈوکٹرز کے جانب سے ولید بن خالد کو کئی سال پہلے ہی دماغی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا تھا ڈوکٹرز نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اب وہ مشینیں ہٹا دی جائیں جس کے سہارے اس شہزادے کو مسنوعی طور پر زندہ رکھا گیا ہے لیکن شہزادے کے والدین اس بات کے لیے رضا مند نہیں ہیں اور کسی نہ کسی موزے کے انتظار میں ہیں شہزادے کے والد سمجھتے ہیں کہ ایک دن کوئی موزہ ضرور رونما ہوگا اور ان کا بیٹا ضرور بیدار ہوگا اس کے بات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے بیٹا وینٹی لیٹر پر منتقل ہوا ہے ولید بن طلال دل کھول کر غریبوں میں پیسے خرچ کرتا ہے اور صرف ان سے اسی بات اور دعا کا طلبگار ہوتا ہے کہ شاید اس کے ان اچھے کاموں کی وجہ سے اس کے بیٹے کی زندگی کی سانسیں بحال ہو سکیں والد نے بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو لندن میں ملٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا پتہ نہیں کیا کیا اس کی زندگی کے بارے میں سپنے دیکھے ہوں گے لیکن بیٹا ڈگری تو کیا لے کر آتا الٹا لائیو سپورٹ مشین کے سہارے واپس سعودی عرب آیا بڑے والدین ہر روز یہی امید کرتے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا اب آنکھیں کھول لے گا اور قدرتی سانس اس کے جسم میں جاری ہو جائے گا ان کی طویل محنت اور دعائیں رنگ لائیں گی ان والدین کا درد ہر وہ شک سمجھ سکتا ہے جس میں تھوڑا سا بھی احساس موجود ہو جو صاحب اولاد ہو